مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک سپیس شپ کو دیکھتے ہیں جو انترکش کے اندر اپنے 120 سالوں کے لمبے سفر کو تیع کر رہا ہوتا ہے اور اس سپیس شپ کے باقی سبھی پیسنجرز 90 سال بار اپنی نیند سے اٹھیں گے اس سپیس شپ کا مشن تھا کہ وہ انسانوں کو ارث جیسے ایک دوسرے گرہ پر پہنچا ہے جس میں ابھی بھی اسے 90 سالوں کا لمبا سفر تیع کرنا تھا اتنے لمبے سفر کے دوران انسانوں کی ایج نہ بڑھے اس لئے انہیں ایک سپیسنجرز مشن کے اندر رکھا گیا تھا جو ان کی باڈی کو 120 سالوں تک پریزرو کر کے رکھنے والی تھی اور ان کی نیندیں تبھی کھلتی جب وہ اس گرہ پر بہت جاتے ہیں سپیس شپ اپنے 30 سالوں کے سفر کو پورا کر چکا تھا لیکن تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سپیس شپ کے سامنے بہت بڑے بڑے پتھر تھے جنہیں ہم ایسٹروڈ بھی گیتے ہیں دونر کے بیچ میں ٹکر ہو جاتی ہے لیکن وہ سپیس شپ اتنی زیادہ ایڈوانس تھی شپ کے اندر بہت سارے فیلیرز بھی آتے ہیں لیکن اس سپیس شپ کے اندر کا سلف ریپیرنگ سسٹم خود کو اپنے آپی ریپیر کر لیتا ہے اور کچھ کی دیرے بعد اس سپیس شپ دوبارہ سے ریشٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سپیس شپ کی ٹکر کی وجہ سے ایک پیسنجر کا سلیپنگ پوڈ کھاراب ہو جاتا ہے اور وہ اپنی تیس سالوں کی گہری نین سے اٹھ جاتا ہے اس سے پیسنجر کا نام جم تھا شروعات میں تو اسے بہت چکر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی بوڈی دھیرے دھیرے نورمل ہونے لگتی ہے جم اس ہال کے اندر آتا ہے جہاں پر سبھی کرو میمبرز کو اپنا سفر پورا ہونے کے بعد ایک ساتھ مل کر میٹنگ کرنا تھا یکن وہ پاتا ہے کہ اس ہال کے اندر کوئی بھی نہیں تھا لیکن اس شپ کا AI سسٹم جم سے ایسے بات ہی کر رہا تھا جسے اس شپ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جم کو شک ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ضرور کچھ نہ کچھ پروبلم ہے اس لیے وہ شپ کے باقی پیسنجرز کو ڈھونڈنے لگتا ہے شپ کے ہرے کونے کو ڈھونڈنے کے بوجود اسے ایک بھی انسان نہیں ملتا جم بہت زیارہ گھبرا جاتا ہے اور کنٹرول روم میں مدد مانگنے لیے جاتا ہے پر کنٹرول روم کو بینہ کرو میمبر کے ID کے ایکسس کرنا ناممکن تھا جم سسٹم سے سپیش شپ کی لوکیشن کی ڈیٹیلز نکالتا ہے اور اسے پڑا چلتا ہے کہ وہ ابھی اپنی منزل سے 60 سال دور ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بوڈی 90 سال پہلے ایکٹیویٹ ہو گئی شپ کے اتنی بڑی خامی کے بارے میں وہ ارث کے لوگوں کو بتانا چاہتا تھا اسی لیے وہ اپنے میسیج ریکورڈ کر کر ارث پہ بھیجتا ہے لیکن وہ یہ بات جان کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے میسیج کا ریپلائی آنے میں 55 سال لگ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے سپیش شپ میں 55 سال بینا کسی کی مدد کے بیتانے تھے جم ہتاش ہو کر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ وہاں پر کسی کو دیکھتا ہے شاید وہ انسان ہو سکتا تھا لیکن جب جم اس کے پاس جاتا ہے تب اسے پڑا چلتا ہے کہ وہ بس ایک روبوٹ ہے جس کا نام آرثر تھا وہ بلکل انسانوں کی طرح تھا بس اس کے اندرہ فیلنگز نہیں تھی جم کھانا کھانے کے لیے ایک مشین کے پاس آتا ہے لیکن مشین اسے اس کی پسند کا کھانا نہیں دی تھی چونکہ وہ جس کٹیگری کا پیسنجر تھا اس کٹیگری میں اسے لو گریڈ فوڈ ہی دیا جاتا تھا ایک میانیویل کی مدد سے جب اپنے ہائیبر نیشن پورٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا ہے وہ کنٹرول روم کو بھی ایکسس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی دیواریں اتنی زیادہ موٹی ہوتے ہیں کہ اسے توڑنا اسمبہ تھا سپیس شپ کے فنشن میں بھی اب کھامی آنے لگی تھی جم آرثر سے کہتا ہے کہ شاید وہ اپنی پوری زندگی کے لیے اسے سپیس شپ میں پھنس گیا ہے اور شاید اکیلہ ہی یہاں پر مر جائے آرثر اسے کہتا ہے کہ انسانوں کی یہی کھامیہ ہے انسانوں کو ہمیشہ وہ چاہیے جو ان کے پاس نہیں ہے اور جب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں نہ سوچ کر جو ہمارے پاس اس کے ساتھ خوشی سے رہنے سیکھیں شپ کے اندر کرنے کے لیے بہت کچھ تھا اس لیے جم اس کے ساتھ جو ہوا اسے بھول کر نئے سیرے سے زندگی جینا شروع کر چکا تھا اور پہلے سے زیادہ خوش رہتا تھا لیکن اب وہ اتنا زیادہ بور ہو چکا تھا اکیلے رہ کر کہ اس نے سوسائٹ کرنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن وہ بہت زیادہ گھبرا گیا تھا اور وہاں سے بھاگ گیا تھا لیکن وہ بھاگتے وقت گر جاتا ہے جہاں پر وہ ایک اور پوٹ کو دیکھتا ہے جس کے اندر ایک لڑکی تھی جس کا نام آرورا تھا جم اسے پسند کرنے لگتا ہے جم اس کا انٹرویو دیکھتے دیکھتے اپنا پورا سمیہ اسی کے ساتھ بٹاتا تھا کیونکہ وہ اتنے سال اکیلہ رہا تھا اس لئے وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ہو جس کے ساتھ وہ اپنا سمیہ بٹا سکے اس لئے وہ آرورا کو بھی اپنے سمیہ سے پہلنے جگانا چاہتا تھا جم کو یہ پتا تھا کہ ایسا کرنا غلط ہے اس لئے وہ کئی مہینے بٹا دیتا ہے یہ سوچتے سوچتے کہ اسے ایسا کرنا چاہیے کی نہیں لیکن وہ فائنلی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ آرورا کو اس کی نیند سے جگائے گا جم اپنے بالوں کو شیف کرتا ہے اور اپنے ٹولز لے کر آرورا کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ اس کے پارڈ میں کچھ شورٹر سرگٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آرورا کا ہائیبر نیشن پارڈ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اپنی نیند سے اٹھ جاتی ہے لیکن اس سے پہلو اس کی آنکھیں کھلتی اور وہ جم کو اپنے پاس دیکھ پاتی جم اپنے سارے ٹولز کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سبھی ٹولز کو چھپا دیتا ہے تاکہ آرورا کو کچھ بھی نہ پتا چلے جب وہ دونوں فائنلی ایک دوسری سے ملتے ہیں تب آرورا اس سے کوشتے ہیں کہ باقی کرو میمبرز کہاں پر ہیں انہیں ہم سے ایک ہفتے پہلے جگ جانا چاہیے تھا جس پر جیم اسے بتاتا ہے کہ تمہارا ہائیبر نیشن پارڈ خراب ہو گیا ہے جیسے میرا ہوا تھا اور ہم 89 ایرز پہلے ہی جگ گئے ہیں اور وہ باقی پیسنجرز کے پاس جاتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے وہ سبھی پیسنجرز ابھی بھی اپنے ہائیبر نیشن پارڈ کے اندر ہیں جیم اسے کہتا ہے کہ تم آرام کرلو کل ہم اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے نیکسٹ مورننگ ہم دیکھتے ہیں کہ آرورا اپنے فورڈ کو لیتی ہے اور اس کی پلیڈ میں بہت سارا کھانا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک گولڈ گلاس پیسنجر تھی جبکہ جیم وہ پچھلے ایک سالوں سے سیم طرح کا کھانا ہی کھا رہا تھا جب آرورا کو پتا چلتا ہے تب وہ اپنی آئیڈی سے جیم کو بھی گولڈ گلاس کھانا دیتی ہے آرورا بھی اس گیٹ کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ گیٹ اتنے سن سے ٹوٹنے والا نہیں تھا اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ افوز ابھی یہاں پر فرس چکے ہیں اس لئے وہ ڈیسیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب کو لکھے گی جو وہ دوسرے گرہ پر جا کر پورا کرنے والی تھی اس لئے وہ جن کا انٹرویو لینے لگتی ہے وہ اسے پوچھتے ہیں کہ تم ارث پر اپنے دوستوں اور فیملی کو چھوڑ کر یہاں پر کیوں آئے ہو جیم ایک میکینک ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اسے چیزیں بنانا پسند ہے لیکن ارث پر پہلے سے ہی بہت کچھ بنا ہوا ہے اس لئے ارث پر کرنے کے لئے اس کی پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ ایک نئے گرہ پر نئی شوات کرنا چاہتا تھا اس لئے اسے اس پورے سفر میں ڈسکاؤنٹ بھی ملا تھا جیم اسے پوچھتا ہے کہ تم وہاں پر کیوں جا رہی ہو ارورا اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک پترکار ہے وہ اس گرہ پر جائے گی جہاں پر وہ اپنا ایک سال بھتا کر اپنی کتاب کو پورا کر کر واپس ارث پر آ جائے گی لیکن اب لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اب وہ لوگ یہاں پر فض گئے ہیں ارورا اسے پوچھتے ہیں کہ کیا یہاں پر اور کچھ کرنے کے لیے ہے کیا وہ سبھی اپنی سبھی پرانی باتوں کو بھول کر اپنی زندگی کو انجوائی کرنے لگتے ہیں جیم بھی اب پہلے سے زیادہ خوش تھا وہ دونوں سپیس میں ٹریول بھی کرنے لگے تھے اور دھیرے دھیرے وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بننے لگتے ہیں جیم ارورا کو ایک گلاف کا فول دیتا ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے سپیششپ کے اندر سے گزرتا ہے جو کہ دکھنے میں بہت سندر تھا اور اس کے اندر سے بڑی بڑی آگ کی لپٹے نکل رہی تھی سبھی مل کر ارورا کے بڑے کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیم درسل اسے ایک انگوٹھی دینا چاہتا تھا پر باتوں ہی باتوں میں آرثر اسے بتا دیتا ہے کہ جیم نے ہی اسے ہائیبرنیشن پورٹ سے اٹھایا ہے یہ جان کر وہ بہت زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے کیونکہ جس پر اس نے سب سے زیارہ بھروسہ کیا تھا اسی نے اسے دھوکا دیا ارورا جیم سے بات کرنا بند کر دیتی ہے وہ اس پر اتنا زیادہ گصہ ہوتی ہے کہ جب ایک رات جیم سو رہا ہوتا ہے وہ اس کے پاس جا کر اسے بہت مارتی ہے وہ جیم کو جان سے مارنے والی تھی لیکن وہ خود کو کنٹرول کر لیتی ہے نیکسٹ مارننگ جیم کنفیس کرتا ہے کہ ہاں اس نے گلتی کری ہے پر اس کی پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا ایک سال تک اکیلا رہنے کے بعد وہ پاگل سا ہو گیا تھا پر ارورا اس کی ایک نہیں سنتی اور اس کی اوپر چلانے لگتی ہے ایک رات جب جیم اپنے روم کے اندر ہوتا ہے تب وہ نوٹس کرتا ہے کہ سپیششپ میں کچھ خرابی آ رہی ہے لیکن کچھ دیرے بعد وہ اپنے آپ کے ٹھیک ہو جاتا ہے اسی لیے جیم اسے اکنور کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیم سپیششپ کے اندر کچھ بنا رہا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں پر ایک پیڑ ہوگا دیتا ہے اگلے دن جب وہ لیفٹ سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تب ہی لیفٹ خراب ہو جاتی ہے وہ کسی طرح باہر آتا ہے ارورا اپنا کھانا لینے کے لیے مشن کے بعد جاتی ہے لیکن مشن اس کے پر سارا کھانا فک دیتی ہے ان دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن تب ہی انہیں کسی کی آواز آتی ہے جب وہ لوگ پیڑ کے پاس جاتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ ایک کرو میمبر جس کا نام گس تھا وہ جم کے لگائے ہوئی پیڑ سے بلکل بھی خوش نہیں تھا وہ ان سے پوچھتا ہے کہ باقی لوگ کہاں پر ہیں لیکن جم اسے کہتا ہے کہ وہ سب ہی ہائیبر نیشن پورٹ کے اندر سو رہے ہیں گس کنٹرول روم کے اندر جاتا ہے داکہ وہ چیک کر سکے کہ شپ میں کیا کیا کھرابیاں ہیں پر اسے کچھ بھی پتا نہیں چلتا اس لئے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ مینولی چیک کریں گے جب وہ سب ہی باہر آتے ہیں تب ان کے اوپر ایک روبوٹ کر جاتا ہے جم انہیں کہتا ہے کہ یہ پندروہ روبوٹ ہے جو خراب ہو چکا ہے وہ ہائیبر نیشن پورٹ کو چیک کرتا ہے جہاں اسے پر چلتا ہے کہ جم نے ارورا کی پورٹ کو خراب کیا تھا وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا جم اسے کہتا ہے کہ وہ پچھلے ایک سال سے اکیلا تھا پر گس اسے کچھ بھی نہیں کہتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک سال اکیلے رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ارورا گس سے کہتا ہے کہ کیا آپ کو پتا چل گیا کہ میرے ہائیبر نیشن پورٹ کو کس نے خراب کیا تھا تو اب آپ اس کا کیا کریں گے پر گس اسے سمجھاتا ہے کہ اس میں جن کی کوئی گلتی نہیں ایک سال تک اکیلے رہنا اپنے اپنے ایک بڑی بات ہے پر تبھی اس کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے جب وہ اپنے روم کے اندر آتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی موہ سے خون نکل رہا ہے ایک رات جب سبھی سو رہے ہوتے ہیں تبھی شپ کے اندر سے electricity چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے gravity بند ہو جاتی ہے اور وہ سبھی ہاوا میں اڑنے لگتے ہیں ارورا جو کہ ایک swimming pool کے اندر ہوتی ہے پانی کے ایک بڑے بابل کے اندر trap ہو جاتی ہے ارورا کا دم گھوٹنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے اس کی موت ہو جاتی شپ دوبارہ سے restart ہو جاتا ہے اور electricity دوبارہ آ جاتی ہے وہ سبھی پچھلے دو سال میں ہوئے شپ کے failures کو دیکھتے ہیں تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی سمجھا ہے وہ سبھی power supply room کے اندر آتے ہیں جہاں پر گس بھی ہو سو جاتا ہے جب اس کی body کو scan کیا جاتا ہے تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ گس کی body میں 612 بیماریاں ہیں اور اس کے tissue دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ گس اب کچھ ہی سمجھے کے اندر مرنے والا تھا وہ یہ بات جان کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ اسے کچھ سمجھے کے لیے اکیلہ رہنا ہے گس اپنی ID کو ان دونوں کو دے دیتا ہے تاکہ وہ کہیں پر بھی جا سکے وہ انہیں کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور اتنا کہہ کر گس کی موت ہو جاتی ہے وہ سبھی شپ کو ٹھیک کرنے جاتے ہیں لیکن اب شپ کے اندر بہت بڑے بڑے فیلیرز آ رہے تھے آرثر خود کو یہ نقصان پہنچا رہا تھا اور اورا اسے بند کر دیتی ہے پھر وہ دونوں ملکہ شپ کے سبھی پارٹس کو ریپلیس کرنے لگتے ہیں وہ دونوں پاور سپیر روم کے پاس آتے ہیں وہ گیٹ کو اوپن کر دیتے ہیں پر شپ کے اندر ایک ہول ہوتا ہے دونوں اس ہول کی طرف کھچنے لگتے ہیں لیکن وہ دونوں کسی طرح اس ہول کو بند کر دیتے ہیں وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ اس پوری شپ کے اندر بہت سارے ہولز ہیں جب وہ لوگ مین پاور سپیر کے پاس آتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ پاور سورز پوری طرح سے انسٹیبل ہو چکا ہے وہ سبھی پارٹس کو بدلتے ہیں اور جب وہ ہیٹ کو ریلیز کرنے کے لیے لیورٹ کھیستے ہیں تب گیٹ اوپن نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے ہیٹ شپ کے اندر ٹریک ہو گئی تھی اور اسے اگر جلدی ریلیز نہیں کیا جاتا تب وہ شپ کے اندر ہی بلاس ہو جائے گا جم سپیشپ سے بہر آتا ہے اور اس ٹرنل کے اوڑ جاتا ہے سپیشپ کا ٹیمبریچر اب بہت زیادہ بڑھ چکا تھا جم لیورٹ کو کھیستا ہے اور گیٹ اوپن ہو جاتا ہے جم لیورٹ کو کھیستا ہے اور گیٹ اوپن ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ لیورٹ کو چھوٹا ہے گیٹ دوبارہ سے بند ہو جاتا ہے جم سمجھ جاتا ہے کہ اگر اسے گیٹ کو اوپن رکھنا ہے تو اسے لیور کو پکڑے رکھنا ہوگا لیکن اس میں پروبلم یہ تھے کہ ساری ہیٹ اس کی بوڈی سے پاس ہو کر جاتی جس میں اس کی موت بھی ہو سکتی تھی جم ارورا سے کہتا ہے کہ وہ لیور کو خیز دے لیکن ارورا اسے کہتے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی پر شپ کا ٹیمپریچر بہت جاتا بڑھ گیا تھا اسی لیے ارورا کو لیور کھیچنا پڑتا ہے اور اس شپ کی ساری ہیٹ جم کی بوڈی سے گزرتے میں باہر نکل جاتی ہے لیکن اسی بیچ جم کا پیر سلپ کر جاتا ہے اور وہ اتنی زور سے باہر آ جاتا ہے کہ اس کے سوٹ پر لگی سیفٹی کیبل ٹوٹ جاتی ہے اور وہ تھرسٹرز کی اور گرنے لگتا ہے جس کے اندر گر کر اس کی موت ہو سکتی تھی وہ کسی طرح اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئے دور کو اس کی طرف فکتا ہے اور اس سے دور ہو جاتا ہے شپ دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا تھا لیکن جم ابھی بھی سپیس کے اندر تھا اس کے سوٹ میں چھے دو گیا تھا اور وہ دھیرے دھیرے سپیس شپ سے دور جا رہا تھا اور اورا اسے بچانے کے لئے سپیس کے اندر آتی ہے وہ اسے ڈھونڈ لیتی ہے لیکن وہ اس سے بہت زیارہ دور ہوتا ہے وہ کسی طرح اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ان دونوں کا ہاتھ سلپ ہو جاتا ہے اور اورا رونے لگتی ہے کیونکہ اسے لگا کہ جم شاید اب جا چکا ہے لیکن تب ہی وہ اس کیبل کو دیکھتی ہے جو جم سے اٹیس تھی ارورا اس کیبل کو پکڑ لیتی ہے اور جم کو سپیس شپ کے اندر دوبارہ سلا دی ہے اتنے سمیے تک سپیس میں رہنے کے کاران جم کا شرین کوری طرح سے جم گیا تھا ارورا اسے ایک میڈیکل مشین کنڈر ڈالتی ہے جہاں پر مشین اسے بتاتی ہے کہ جم کی موت ہو چکی ہے لیکن ارورا اس مشین کو کمانڈ دیتی ہے کہ وہ سارے آپریشن ایک ساتھ کرتے ہیں جم کا ٹریٹمنٹ ایک ساتھ چال ہو جاتا ہے لیکن اس کی حالت میں کچھ بھی فرق نہیں آتا لیکن کچھ ہی دیر بعد جم کے آنکھیں کھل جاتی ہیں جسے دیکھ کر ارورا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں مل کر پوری سپیس شپ کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور گس کی بوڈی کو سمبان پوروک سپیس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں جم کو ایک اور ہائیبرنیشن پارڈ ملتا ہے جس کی مرض سے ان دونوں میں سے کوئی ایک دوبارہ سے اپنی نیند میں جا سکتا تھا جم ارورا سے کہتا ہے کہ تم دوبارہ سے اپنی نیند میں جا سکتی ہو اور جب تمہاری آنکھیں کھلیں گے تو تم دوسرے گرہ پر ہوگی لیکن ارورا اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے اور فائنلی جم اس رنگ کو ارورا کو دے دیتا ہے جو اس نے کئی سالوں سے سمبھل کر رکھی دی مووی کے لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سپیششپ دوسرے گرہ پر پہنچ جاتا ہے اور سپیششپ کے سبھی کرو میں مرس جگ جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ پورے سپیششپ کے اندر بہت سارے پیڑھ ہیں جسے جم اور ارورا نے ملکے لگایا تھا شاید اتنے سالوں کے دوران ان دونوں کی موت ہو چکی تھی اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے موسیقی